اعوذ باللہ کی ملی شیطان و جیل بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہروں بھائیوں امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو عمل عزین بتاؤں گی یہ بہت فائدہ مند ہے آپ لوگوں کے لئے بہت ہی لا جواب میں کہتی ہوں کہ جن لوگوں کو بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ہمیں حاضرات مکلین پری یا ہم زیادہ اپنا نظر نہیں آتا ہم اتنے بڑے بڑے عمل بکر چکے ہیں لیکن ہمیں پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو پھر اس نقشے سے آپ ضرور مدد لیں گے طریقہ استعمال اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے تھوڑے سے آپ سے گزارش کروں گے آپ اس کو خور سے سننے اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فاسد حاصل منافق لوگ ہوتے ہیں عامل ہوتے ہیں یا کوئی گھر میں ایسا سائع ہوتا ہے جس کے وجہ سے جب آپ کسی پر حاضری کرواتے ہو یا خود پر حاضری کرواتے ہو تو بہت مشکلات کے پر پہل جاتی ہیں اور پھر مجبوراً آپ اس عمل سے بھی بدزن ہو کر اور اپنے دل کو توڑ لیتے ہو اور تھک کر جو حاضری زکاة ہیں یا پھر عمل کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کو ایسا یہ عمل یا یہ جو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گے یہ مطلب کہ جیسی بھی آپ کی بندش ہو یا کسی وجہ سے ہو یا گھر کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہو اس بندش کو ختم کرنے والا یہ حاضرہ تعمل ہے آپ نے یہ لازمان کرنا ہے کسی کے دیکھیں میں نہیں چاہتی کہ اگر آپ اتنا بڑا عمل کرتے ہو تو آپ کی جیسے کوئی روزی روٹی بند کروا دیتا ہے جیسے شادی نگاہ کی بندش کروانا اس قسم کے بہت سے ایسے مسائل جو اندر پیش ہوتے جا رہے ہیں اور ایسا ایساوں پڑھتے چلے جا رہے ہیں جیسے کسی پر چاہتے ہو کروا دینا یا اس قسم کا مسئلہ جس سے کسی کی دل شکنی بھی یا تکلیف میں مبتلا ہو جانا ہے یا پھر اس کی بلکل روزی بھی ختم کر دی جاتی ہے لیکن روزی جیسے ایک عمل میں کامیابی ہر لحاظ سے پریشانی سے تکلیفوں سے صرف اللہ پاک کی زادی حمل اجادہ سے کر سکتی ہے یا دے سکتی ہے اور جن سے ہمیں اگر کوئی نقصان پہنچتا ہو یہ جو لوگ ظالم ہوں حاصل ہوں ہماری عملیات میں بھی کافے لوگ جو ہیں تالہ جسے کہتے ہیں ایک تالہ لگا دینا یا پھر اس تالہ کو کھوننے کے لیے آج آپ کو عمل بتایا جائے رہا یہ آپ کی خدمت میں چھوتا سنکش میں اوپر سکرین پر بھی چل رہا ہے تو یہ آپ نے نقش اتوار کر بلکل ذہنی سے درہن دلکل آپ نے اتوار کر اس کو دیکھ لینا ہے اپنی پاس لیکھ کر جیسے ہمارے لگے آپ کو اسی پر حاضری کرواتے ہو یا خود پر حاضری ہواتے ہو یہ عمل میں آپ کے کامیابی نہیں ہوتی یہ ایسا کوئی مسئلہ ہے تو آپ نے اس عمل یعنی اس چھوٹے سے قویز سے ان سے آپ نے مدد لینے ہیں اس سے یہ اوپر فوری حاضری کھول جائیں گی خاص کر بچوں کے لئے جن کے پر حاضری نہیں ہوتی بہت زیادہ پریشانیت ہے ان کے حاضری کھولنے کا یہ نایاب جو تعویز ہے یہ آپ نے ہر قسم کی مطلب کے کوشش کی ہو آپ نے لیکن آپ یہ پر حاضری نہ ہوتے ہو نہ کسی پر بھی نہیں ہوتے ہو نہ پڑھیوں کی نہ پر موکلین کی نہ جنات یا ہمزاد کی تو پھر اس عمل سے یا اس تعویز سے آپ مدد لے سکتے ہو تو یہ نقش جلتے ہی ہر قسم کی جو حاضرات مطلبین ہیں پریئے ہیں فوراں حاضر ہو جاتے ہیں یعنی کہ جیسے ہی نقش جلے گا تو فوراں ہی وہ حاضر ہو جائیں گے ہر قسم کی حاضرات کو فوری کھولنے کا یا ہر قسم کی جو جب آپ زکوات دائے کر دیتے ہو جب آپ عمل کرتے ہو اس عملیات کو یا اس کی اثر کو کھولنے کا ضرورت اس قسم کا تعویز ہے یہ آپ کے لئے توفہ ہے یہ اپنی ضرور آپ نے جلانا ہے ٹھیک ہے تو یہ عمل آپ لازم کہیں جیسے یہ مطلب کہ آپ نے کسی بچے پر یا اپنے پر حاصل کرو تو یہ تعویز لکھ کرنا تو آپ نے وہ تعویز کو اس سے دیئے یا چراغ کے اندر آپ نے اس تعویز کو جلا دینا ہے اس کے پر ہوسے کے تروں ہی لپیٹلے یا روئی نہیں تو ایسے کاغذ کا بنائیں اور کاغذ کا بنا کر آپ نے جلا لینا ہے ٹھیک ہے اور ایک اور طریقہ اس کا میں آپ کو بتا دیتے ہوں لیکن کوشش کیجئے گا کتاب کیجئے گا جب آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوئی شوارہ ہو یا کوئی پریشانی پیش آئی اور اس کے لئے آپ بہت پریشان اور آپ کی حاجات پریوں کی اور موکلین کی جنہیں کھل رہی ہوتی کسی پاک صاحب کاغذ کے پر آپ نے نقش پر لکھ لینا ہے فیتہ صاحب نے بنا کر سرسوں کا تیل آپ لے لیجئے جنہیں سرسوں کا تیل آپ ملتے ہیں تو سرسوں کا تیل کی چراغ کے اندر وہ اس فیتے کو روشن کر دیجئے گا یعنی فیتہ سے بنا کر ایک اسے کا جو سکرین کے پر نقش چل رہا اس کا فطر بنا کر آپ نے روشن کر دینا ہے اور بچے کی جس کے پر آپ حاضری کروارے ہو یا خود پر حاضری کروارے ہو یا بچے پر حاضری کروارے ہو تو وہاں پر آپ نے کیا لکھنا ہے مطلب کہ بولنا ہے جیسے کنپٹی ہوتی ہے نا کنپٹی کان کے پیچھے یا پھر کندے پر تو آپ نے سات مرتبہ پڑھنا ہے لوائیل 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 یہ سات مرتبہ سکرین پر جو نقشہ اس کے نیچے لکھا وائیل آپ نے سات مرتبہ پڑھ کر پھوک مارنی ہے اور فوراں ہی لکھے گی جو حاضرات موقعین یا پریوں کا عمل ہے جس پہ غامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی فوراں حاضرات کھل جائے گی اور تمام احوال جونسہ ہیں آپ کو نظر آنے لگ جائے گا پھر آپ جس طرح جو طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے عمل میں وہ طریقہ اختیار کریں تو انشاءاللہ ضرور آپ کا مہاب ہو جاؤ گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھی ہے پریشان نہ ہوئی ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کو پریشان کرتی ہے پر میری پورے کوشش ہے کہ آپ کی برپور مدد کی جا سکے اور اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں نمبر دو اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو آپ دوبارہ سے ہم سے پوچھ سکتے ہیں کمیٹ سپوکس میں بھی ای میل میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور میں جائز غلط سوال ضرور نہ کیا کریں مجھے سمجھ نہیں آتی اتنی لمبی ویڈیو برانے کا کیا فائدہ جب آپ کو سمجھ نہیں آتی اجازت اپنے خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقی مسئلہ یا مسحب کے ماننے والوں کی دلازاری ہوتی ہو ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مسحب صرف و صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارے لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مسحب کو تکلیف مجھانا اور جتنی بھی امیلیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات چلیے گئے ہیں ان کی عصد کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے اور شرائط مندر ایک میں امیل شروع کرنے سے پہلے امیل کی ذکار یعنی کہ امیل اجازت کا طریقہ لازم ہے امیل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی ورلیت کو تین دین تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں دس کلو گندن کی قیمت کے غرابر کچھ رقم سبقہ کریں گے اور یا چھے کلو چینی اشراعات کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے شرائط مندر دو میں سب سے پہلے اگر جس ام نے بتایا گیا ہو کہ نوچندی جمعیرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو نوچندی جمعیرات کو شروع کرنا ہے تو آپ نوچندی جمعیرات کو ہی شروع کریں گے جس میں نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں عمل کو ایک سی طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یہ بتایا جاتا ہے آپ اس میں ردو بدر نہیں کر سکتے فاضح رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کی پہلی تاریخوں کی تین تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعیرات آتی ہیں اس کو نوچندی جمعیرات کہتے ہیں اگر پہلی تاریخوں میں ایک دو تین تاریخوں میں جمعیرات آتی ہیں تو وہ جمعیرات نوچندی جمعیرات نہیں کلائے گی وہ عام جمعیرات کہنائے گی بلکہ اس کے بعد جمعیرات آئے گی چاہے وہ چار دن بعد آئے پان دن بعد آئے تو وہ نوچندی جمعیرات کلائے گی یہ آپ کو فاضح کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے اس میں کسی قسم کی بلطی کی کنجائش نہ ہو عمل کی شرائع اس عمل میں جلالی اور جمالی پرحیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو جس میں آپ کو جمالی کہا جائے جمالی کریں جس میں جلالی کہا گیا ہو جلالی کریں جمالی جمالی اور جلالی پرحیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرشی گئی ہیں آپ ہمارے چینل پر جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں مکمل پرحیز اور شرائع وہاں پر پوز کر دیئے گئے ہیں اسے بھی سکرین پر چلا دیئے گئے ہیں پرحیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے اس لیے گوشت بچلی انڈا دودھ دہی لسن پیاس یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے اور جو پرحیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرحیز ہے گوشت انڈا بچلی دودھ دہی لسن پیاس اور سیرکہ میوہ ہر قسم کا نشہ ہم دستری کرنا سرکے بار پتھوانا موزے غیرہ بستر پر کسی غیر تک ہونا جانور کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز پر استعمال کرنا جسم کا جسم پر چھونا دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز پر استعمال نہ کرنا پرحیز جلالی میں آتا ہے ان سب چیزوں سے آپ پرحیز کریں گے کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک پانی ابلی ہوئی چاول یا قدو تھوڑا سا تیلہ کھا سکتے ہیں تھوڑا ایک آدھا سیف کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے پتھوانی سبزی ہیں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے پہیز جمالی میں صرف آپ جو کیاٹھے کی روٹی یا پیز زیتون کے دل کو استعمال کر سکتے ہیں اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی چیز نہیں کریں گے کیونکہ تذکیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پہیز کرنا لازم ہوتا ہے اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یہ عمل بے فیض ہے واضح ہے عمل کی کامیابی کا انصار عامل کے یقین طرح ہوتا ہے جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینے چاہیے عمل میں جس میں آپ کو حسار کہا جائے حسار کریں جس میں آپ کو حسار نہ کہا جائے اس میں حسار نہ کریں اگر آپ جس عمل میں حسار کہا گیا ہے اگر آپ حسار نہیں کرتے تو ریجل کا نقصان ہوتا ہے ریجل کا خطرہ ہوتا ہے ان چیزوں سے دور ہے ریجل کی دعا رجالی غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ تیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے کوئر ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کی لنکس ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ تمام ریجل کی دعا ویڈا بھی سن سکتے ہیں حسار کے لیے ایک بار سورہ فاتح آیت الکرسی اور تین بار چارہ کل پڑھ کر کسی چاکو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حسار کرتے ہیں یہ حسار ایک مضبوط کھیلہ ہوتا ہے اور آپ کی افاظت کیلئے ہوتا ہے جس میں حسار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو اور وہی اختیار کریں گے عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درکیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہیں اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی دعات کو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا عمل مکمل رازداری سے کریں اگر آپ راز کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو عمل میں کاملے بھی کبھی بھی نہیں ہوگی اپنا کریں دوست بہن بشتے راست بھائی ماں بھائی کسی کو بھی اپنی عمل کا نہ بتائیں اور نہ ان سے ذکر کریں ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا عمل کون لوگ نہیں کر سکتے عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھونا ہوگا واضح رہے سگرٹ پاند، ساریہ کھٹکہ، ہیرون، چرس، افیون، شراغ ہر قسم کی کورٹن، سارٹن آپ تمام چیزیں سے پرہیز کریں گے عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سگرٹ ویر اپٹے ہیں تو وہ سب سے پہلے تین مہینے تک اس چیز سے پریز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے طریقہ بتا دیا لیا ہے اگر آپ جائز مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں اگر آپ ورد مقصد کیلئے عمل کرنے چاہتے ہیں تو نقصان کی حضر آپ ہوں گے درستے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے اجازت میں اپنا اقزار رکھئے گا آئیے آپ عمل کی طرف چلتے ہیں اللہ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ